ہران ہوگی انشاءاللہ دیکھیں جی بہترین آپ کا انیلس دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ واحل پاکستان تحریک انساعت کی حکومت تھی جس نے ساڑھے سات سو عرب ایک صوبے کے لیے اور بالخصوص جنوبی بلوچستان کے لیے مختص کیا پاور پروجیکس کے والے سے نگوشیٹ کیا ہم لوگ اس کو سامنے لارہے تھے ریجیم چینج ہو گیا ریجیم چینج کی ضرورت کیا تھی یہ تو حج آصف نے ایک پروگرام میں بات کی کہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ دوزار انیس کے مارچ یا اپریل میں یہ بات کی کیونکہ آپ کے پانچ مہینے بھی تحریک انصاف کے حکومت کے نہیں آئے تو تانگیں کھینچنی شروع گی وہ تو بیچ میں کوویڈ آ گیا کوویڈ کے باوجود ملک چھے فیصد شرع سے ترقی کر رہی تھی محیشت اس کے بعد پی ڈی ایم ون حکومت آئی اس نے جا کے کھائی میں ڈال دی محیشت کو اور بڑا گرک کر دیا محیشت کا آج بھی ہم لوگ محیشت جو ہے وہ کھائی میں پڑی ہوئی ہے سو لہٰذا ہماری حکومت جس وقت آئے گی اور ہم لوگ جس آگ کے دریا سے گزر کے آئے ہیں جہاں پہ ہمارے گھر محفوظ نہیں رہے جہاں پہ ہماری خواتین پہ تشدد کیا گیا جہاں پہ کیا کچھ نہیں کیا گیا میرے قائد میرے لیڈر قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم عمران خان صاحب پہ دو سو سے زیادہ کیسز ہیں ایک سے ایک بڑھ کے ایک بوگس کیس ہے یہاں پہ جتنے میرے ساتھی بیٹھے پشمول میرے ہم ساروں پہ ایف آئی آرز ہیں اور اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم محب وطن لوگ ہیں ہمیں کیوں دیوار کے ساتھ لگایا گیا سو لہٰذا ہمارا مشن منطقی انجام تک ہم نے پہنچانا ہے اور وہ کیا ہے آئین اور قانون کی بالدستی انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا نمبر ایک نمبر دو مولانا بزرامان کے لیے یہی موقف ہے جو موقف آپ کا ہے کہ پان سنتالی دانگی نتائج نہیں ماننا مولانا صاحب کو بھی صاحب ملائیں گے اس کے ساتھ اساق آخری سواج کے احتجاج کرتے اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کچھیں بھی صورتحال کا احتجاج کا متحمل ہو سکتا ہے آلی زیادہ دیکھیں جی دو تین چیزیں ہیں مولانا صاحب کا اتحاد کے حوالے سے آج شام کی میٹنگ میں اس کے بارے میں بات چیت ہوگی اتحادی پارٹنرز ہمارے اور بھی ہیں ہمارے دوست ہیں احباب ہیں اس میں وہ سارے ملکے ہماری ایک آواز ہے اس اتحاد میں باقی ساتھی بھی بات چیت کریں گے نمبر ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ احتجاج کے حوالے سے ہم لوگ ملک کی سالمیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون ہو اس میں مضامت کی کیا بات ہے جو میں باتیں یہاں پہ میں کر رہا ہوں جس وقت وزیراعظم کا الیکشن تھا اور اس الیکشن کے بعد جو سو کالڈ فارم سنتالیس والا وزیراعظم آ کے اس نے اپنی تقریر کی اس کے بعد جب میں نے تقریر شروع کی وہ تو وہاں پہ پھٹ گیا ان کا تو کام ہی ہے لٹنا اور پھٹنا انہوں نے تو بھاگ جانا ہے وہ ہمیں فیس نہیں کر سکتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ ملک مضبوط ہو اس پہ ہم لوگوں کا آئینی اور قانونی حق ہے چاہے ہم لوگ وہ چوراہے میں بات کریں چاہے وہ صوبائی اسیملی میں بات کریں چاہے وہ قومی اسیملی میں بات کریں چاہے وہ سینٹ آف پاکستان میں بات کریں وہ فورمز آویلیبل ہیں اور وہ کسی کی مہربانی نہیں ہوئی ہم پہ وہ پاکستان کی عوام نے ہماری ماں بہنوں نے ہمارے نوجوانوں بھوڑوں نے ووٹ ڈال کے ہمیں ان عوانوں پہ پہنچایا یہ تو فورم سنتالیس کی بدولت یہ بساکیوں پہ یہ لوگ آئے ہیں پرنہ ان کی لیڈرشپ والی پوزیشنز بھی دیکھیں مسلم لیگ نون کے وہاں پہ جو لیڈرز بیٹھے ہوئے فرنٹ بینچز پہ ایک سے ایک بڑا جو ہے وہ فورم سنتالیس والا وہاں پہ بیٹھ ہوئے خواج آسف کو دیکھیں اس کو عثمان ڈار صاحب کی رہانہ ڈار صاحبہ نے شکست دی ہے ان کا ایک ایک شخص دیکھ لیں سب کی سب جو ہیں وہ شکست خردہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں تو حیران ہوں وہ مسلم لیگ نون کے اس لیڈرشپ پہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے جس وقت ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں آنکھیں ملا نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کے ضمیر کے اندر چور ہے ان کو پتہ ہوں نے چوری کر کے وہ وہاں پہ آئے ہیں میں تو حیران ہوں ان کا ضمیر ان کو ملامت نہیں کرتا کہ وہ ادھر بیٹھے کیسے ہیں سر کہا جا رہا ہے کہ چیزمن اپرین میں بیٹھا ہوں گی اس کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہے یعنی اگر بیٹھا ہوں گے کوئی کیسز سمجور ہیں یا کوئی لور ہو جائے ہیں دیکھیں جی کیسز میں اس دن میں بیٹھا ہوا تھا اس کیس نہیں اس سے پچھلے والے کیس میں ہیرنگ میں میں بیٹھا تھا عدت والے میں جو حکومت کا وکیل تھا رضوان عباسی وہ دوسری عدالت ساتھ والی عدالت میں بیٹھا تھا اور بیریسٹر سلمان نکرم راجہ صاحب نے جد صاحب کو کہا ہے کہ جی یہ ہمارے پاس چھے لوگوں نے وقلہ نے اس کی تصویریں لیئے ہیں اور وہ دکھائی ان کو ان کو بتایا کہ یہ اگلے کورٹ میں بیٹھیں وہ وہاں سے بھاگ گئے ابھی جو عید سے ایک دن پہلے جو کیس لگا تھا عدت والا وہاں پہ بھی وہ وہ بندہ آہینی فرار ہو گیا حضرت ان کا جو سائفر کیس ہے وہ تو اپنی موت آپ کو سائفر کیس مار رہے ہیں اس میں کوئی ہے ہی نہیں چیز اچھا اس کے بعد آپ کا توشخانہ کا کیس ہے توشخانہ کے کیس میں تو میں نے فلور افتہ ہاؤس پہ بات کی ہے کہ میاں نواز شریف ہو گئے یا پھر عاصف علی زرداری ہو گئے انہوں نے جو گاڑیاں اور چیزیں لیں ہیں وہ تو رولز کے بلکوانین کے بلکل مخالف لیں ہیں اس کی وائلیشن میں لیں ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کو ایک توفہ آپ کو کوئی توفہ دیتا ہے آپ کی مرضی اس کے ساتھ کیا کریں کوئی رول کوئی قانون نہیں وائلیٹ ہوا ہوا پر اس پہ انہوں نے اندر کیا بشرب بی بی کا کیا تعلق ہے وہاں پہ توشخانہ کیس کے ساتھ القادر یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے اس کا ایک پیسہ بھی جو ہے وہ وزیراعظم یا ان کی اہلیہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں ٹوٹل فروڈیولنٹ کیس ہے پیسہ جو آیا ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے یہ وزیر قانون کہتا ہے ہاں جی وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے حکومت کی پاس نہیں اوہ بھئی سپریم کورٹ خدا نہ خواستہ کوئی ہندوستان کی سپریم کورٹ ہے آپ کو تکلیف کیا ہے تکلیف ان کو یہ ہے کہ ان کے پاس اور کوئی مواد ہی نہیں ہے وزیراعظم امران خان صاحب کے خلاف بات کرنے کی انشاءاللہ تعالی ہماری یہ مومنٹ کا آغاز بلوٹستان کی زرخیز زمین سے ہوگا اور یہ زرخیز زمین کیسی ہے لوگ کی سوچ زرخیز ہے لوگ میں وطن ہے یہاں سے ہم لوگ کریں گے پشین میں کریں گے چمن میں کریں گے سندھ میں جائیں گے کراچی میں جائیں گے اندرول سندھ جائیں گے پنجاب میں جائیں گے کیپکے میں جائیں گے اسلام آباد میں جائیں گے ہر جگہ جائیں گے اپنا میسج جو ہمارا ہے وہ لوگوں کے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھیں گے آپ پانچ سیٹنگز ہو گئی یہ قومی اسمجی کی آپ دیکھنے حکومت کا کیا حال ہوا ہوا تھا انشاءاللہ تعالی اپوزیشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے تکڑی اور مضبوط اپوزیشن ہے اور وجہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے سہبان نے ہم سب نے ایک آگ کا دریہ عبور کر کے ہم لوگ سامنے آئے ہیں اور ہم لوگ ابھی فولات کی طرح مضبوط ہو گئے ہیں ہم لوگ پیچھے اٹنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ آپ نے تو چھٹا گیر پہلی لگا دیا نہیں ہم نے تو ابھی پہلا گیر ہم نے کلچ دبائے ابھی تو پہلا گیر لگے گا اور آستہ آستہ گاڑی رواں ہوگی انشاءاللہ نہیں ابھی آپ یہ طریقے کار ہوگا اس سے پہلے پہلے آپ دیکھیں گے بہت چینجز آ چکی ہوں گی انشاءاللہ یہ لئے رکھ سکتے ہیں بہت چکریہ دنے بہت چکریہ دنہ بہت چکریہ دنہ موسیقا ایکوہ پاور ایک پاور پروجیکٹ ہے وہ آکے یہاں پہ بلوچستان میں شمسی توانائی کا پروجیکٹ ادھر لگانا چاہ رہے تھے آج کدھر ہیں وہ وہ اس لیے نہیں آرہے کیونکہ یہاں پہ آج یہاں پہ آج پاکستان میں قانون اور آئین کی بالدستی نہیں ہے انویسٹر بھاگ رہے چھاسی فیصد آپ کا نیجی شعبے کا کرزہ جو ہے وہ سکڑ گیا ہے بیروزگاری اروج پہ ہے ہم نے بات کرنی ہے اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کی ضرورت کی ہم نے بات کرنی ہے اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کی مستقبل کی ہمارا لیڈر ہمارا قائد یہی چاہتا ہے کہ صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے ہمارا قائد ہمارا لیڈر قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سب صوبے جو اکاہی ہیں وہ پھلیں پھولیں پاکستان ایک مضبوط ریاست بنے ایک سرمایہ کاری یہاں پہ آئے یہ ہم لوگ چاہتے ہیں اور کوئی لوگ یہ ابھی پی ڈی ایم کی جو پی ڈی ایم ٹو حکومت آپ اس کو کہہ دیں شباز شریف در حقیقت وزیراعظم نہیں ہے وہ اور اس کی پارٹی کے اکثر لوگ فارم سنتالیس کے بدولت اس کی بساکیوں پہ آئیں آصف علی زرداری در حقیقت صدر نہیں ہے وہ فارم سنتالیس کی بساکیوں پہ آئیں ستم زریفی دیکھیں کہ خیبر پخت انخواہ میں الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ خواتین کی سیٹوں کا حلف برداری ہونی چاہیے جس وقت ہم نے حلف اٹھایا قومی اسیملی میں ہم نے وہاں پہ یہ چیز ایجیٹیٹ کی کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے آپ نہیں الیکشن کرا سکتے ہیں نہ وزیراعظم کا نہ سپیکر کا نہ ڈیپیٹی سپیکر کا اور انہوں نے بلڈوز کر دیا پر کیونکہ پختون وہاں پہ تھا خیبر پختون خواہ میں کیونکہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف تھی وہاں پہ انہوں نے اس کو نہیں ہونے دیا اسی طرح سینٹ آپ کا کمپلیٹ نہیں ہے لہٰذا یہ سب چیزیں ہم نے سامنے رکھنی ہیں اس کے ساتھ نقصان کیا ہوتا ہے نقصان آپ پریکٹیکلی پھر دیکھتے ہیں کہ سانے باول نگر جہاں پہ دو ریاستی ادارے ایک دوسرے کے ساتھ آمنہ سامنا کر کے مار پیٹ ہوتی ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے ایک وردی والے دوسرے وردی والے پیوار کر رہے ہیں دکھ ہوتا ہے انسان کو ہم نہیں چاہتے ہماری ملک میں یہ چیزیں ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ملک مضبوط ہو پھلے پھولے یہ ہمارا نسبو لین اور اسی چیز کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور میسیج ہمارا امید کا ہے ہم نے بنانا کیا ہے ریاست مدینہ ریاست مدینہ جب بنی تھی وہاں پہ چھ سو بتیس اسوی میں جب ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے کہ تین چار سال کے اندر اندر اسی ریاست مدینہ کے مسلمانوں نے دنیا کی دو سپر پاوروں کو چھ سو پینٹیس ایسوی میں ایک چند مہینوں کے اندر تین مہینوں کے اندر اندر شکست دی کیوں کیونکہ انہوں نے ایک مثال قائم کی عدل اور انصاف کی اور لوگ اس کی طرف راغے بہتے تھے ہم لوگ چاہتے ہیں پاکستان ایک امن کا گہوارہ بنے ہم لوگ چاہتے ہیں اس پہ بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہو یہاں پہ ہم لوگ چاہتے ہیں ان کو حقوق ملے ان کو وہی حقوق ملے جو پنجاب میں ہیں سن میں ہیں خیبر پختون خواہ میں ہیں ازاد کشمیر میں ہیں یا گلگت پلتستان میں وہ لوگ سامنے آئیں آکے اپنا صحیح حصہ جو ہے صحیح حصہ ڈالیں ملک کی ترقی کے لیے یہ ہمارا نصب علین ہے بہت شکریہ ساری بتائیں کہ اس طرح کے اتحاش اس طرح کے الائنسز ہمیشہ بن کے رہتے ہیں مرکز میں اور مرکزی جماعتی پہلے پیپل پارٹی کرتی رہی ہیں آلیہ جو پیڈیم کے نام پر بنی وہ مرکزی جماعتوں نے لیت کیا نتیجہ تر یہ ہوا کہ پھر مکمکہ کر کے اپنا راستہ کلیئر کر دیا جاتا ہے بلوچستان کی جو جماعت میں ہیں وہ آئین اور قانون کی بالکل ایکوہ پاور ایک پاور پروجیکٹ ہے وہ آکے یہاں پہ بلوچستان میں شمسی توانائی کا پروجیکٹ ادھر لگانا چاہ رہے تھے آج کدھر ہیں وہ وہ اس لئے نہیں آرہے کیونکہ یہاں پہ آج یہاں پہ آج پاکستان میں قانون اور آئین کی بالدستی نیسٹر تھا ایکوہ پاور ایک پاور پروجیکٹ ہے وہ آکے یہاں پہ بلوچستان میں شمسی توانائی کا پروجیکٹ ادھر لگانا چاہ رہے تھے آج کدھر ہیں وہ وہ اس لئے نہیں آرہے کیونکہ یہاں پہ آج یہاں پہ آج پاکستان میں قانون اور آئین کی بالدستی نہیں ہے انویسٹر بھاگ رہے چھاسی فیصد آپ کا نیجی شعبے کا کرزہ جو ہے وہ سکڑ گیا ہے بے روزگاری اروج پہ ہے ہم نے بات کرنی ہے اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کی ضرورت کی ہم نے بات کرنی ہے اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کی مستقبل کی ہمارا لیڈر ہمارا قائد یہی چاہتا ہے کہ صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے ہمارا قائد ہمارا لیڈر قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سب صوبے جو اکاہی ہیں وہ پھلیں پھولیں پاکستان ایک مضبوط ریاست بنے ایک سرمایہ کاری یہاں پہ آئے یہ ہم لوگ چاہتے ہیں اور کوئی لوگ یہ ابھی پی ڈی ایم کی جو پی ڈی ایم ٹو حکومت آپ اس کو کہہ دیں شباز شریف در حقیقت وزیراعظم نہیں ہے وہ اور اس کی پارٹی کے اکثر لوگ فارم سنتالیس کے بدولت اس کی بساکیوں پہ آئے ہیں آصف علی ذرداری در حقیقت صدر نہیں ہے وہ فارم سنتالیس کی بساکیوں پہ آئے ہیں ستم ذریفی دیکھیں کہ خیبر پخت انخواہ میں الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ خواتین کی سیٹوں کا حلف برداری ہونی چاہیے جس وقت ہم نے حلف اٹھایا قومی اسیملی میں ہم نے وہاں پہ یہ چیز ایجیٹیٹ کی کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے آپ نہیں الیکشن کرا سکتے ہیں نہ وزیرازم کا نہ سپیکر کا نہ ڈیپیڈی سپیکر کا اور انہوں نے بلڈوز کر دیا پر کیونکہ پختون وہاں پہ تھا خیبر پختون خواہ میں کیونکہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف تھی وہاں پہ انہوں نے اس کو نہیں ہونے دیا اسی طرح سینٹ آپ کا کمپلیٹ نہیں ہے لہٰذا یہ سب چیزیں ہم نے سامنے رکھنی ہیں اس کے ساتھ نقصان کیا ہوتا ہے نقصان آپ پریکٹیکلی پھر دیکھتے ہیں کہ سانے بھاول نگر جہاں پہ دو ریاستی ادارے ایک دوسرے کے ساتھ امنہ سامنہ کر کے مار پیٹ ہوتی ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے ایک وردی والے دوسرے وردی والے پیوار کر رہے ہیں دکھ ہوتا ہے انسان کو ہم نہیں چاہتے ہماری ملک میں یہ چیزیں ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ملک مضبوط ہو پھلے پھولے یہ ہمارا نسبول ہے اور اسی چیز کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور میسیج ہمارا امید کا ہے ہم نے بنانا کیا ہے ریاست مدینہ ریاست مدینہ جب بنی تھی وہاں پہ چھ سو بتیس عیسوی میں جب ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے کہ تین چار سال کے اندر اندر اسی ریاست مدینہ کے مسلمانوں نے دنیا کی دو سپر پاوروں کو چھ سو پینتیس عیسوی میں ایک چند مہینوں کے اندر تین مہینوں کے اندر اندر شکست کی کیوں کیونکہ انہوں نے ایک مثال قائم کی عدل اور انصاف کی اور لوگ اس کی طرف راغب ہوتے تھے ہم لوگ چاہتے ہیں پاکستان ایک امن کا گہوارہ بنے ہم لوگ چاہتے ہیں اس پہ بلوچستان پاکستان کے ماتے کا جھومر ہو یہاں پہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے نوجوانان ان کو حقوق ملے ان کو وہی حقوق ملے جو پنجاب میں ہیں سن میں ہیں خیبر پختون خواہ میں ہیں ازاد کشمیر میں ہیں یا گلگت بلتستان میں وہ لوگ سامنے آئیں آکے اپنا صحیح حصہ جو ہے صحیح حصہ ڈالیں ملک کی ترقی کے لیے یہ ہمارا نصف علین ہے بہت شکریہ سب یہ بتائیں کہ اس طرح کے اتحاش اس طرح کے الائنسز ہمیشہ بنتے رہتے ہیں مرکز میں پہلے پیپل پارٹی کرتی رہی ہے آج ہی آج پیٹیم کے نام پر بنی وہ مرکزی جماعت میں لیت کیا نتیجہ تر یہ ہوا کہ پھر مکمکہ کر کے اپنا راستہ کلیئر کر دیا جاتا ہے بلتستان کی جماعتیں ہیں وہ آئین اور قانون کی بالدستی کے نعرہ لگانے کے پاداش میں چکی میں پس جاتے ہیں اور ابھی بھی جو یہاں کی جماعتیں ہیں ان کا یہی تاثر ہیں یہ جو نیا اتیاد بنا ہے کیا یہ منطقی انجاب تک پہنچے گا اگر اس میں اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے کہ اپنا راستہ نکال کے کوئی ایک نکل جائے بہت اچھ سوال بہترین سوال ہے دیکھیں سزا جزا جو ہے جو لوگ سوچتے تھے کہ جی عوام کو ہم لوگ پسا کے ہم لوگ پولنی ایجنٹس پی ٹی آئی کے نہیں چھوڑیں گے لوگوں نے خود نشان تک ہمارا نہیں تھا سمبل ہمارا نہیں تھا لوگوں نے اپنے ہاتھوں پہ سمبل جو ہے انتخابی نشان ڈراؤ کر کے جا کے انہوں نے ووٹ ڈالی لوگوں آج میں جب آ رہا تھا ائرپورٹ پہ میں ادھر کھڑا تھا ہماری فلائٹ ڈلے تھی کئی لوگ مجھ سے ملے انہوں نے اپریشیئٹ کیا پروفیشنلز انہوں نے کہا جی ہم لوگوں کا سیادت سے کوئی لینہ دینا نہیں ہمیں ایک شخص نے سوچ دیئے ایک ویژن دیئے اس کا نام ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار عمران خان اس شخص نے وزیر آزم عمران خان نے جو سوچ لوگوں کے ذہنوں میں دلوں میں بیدار کی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس مومنٹ کو ہم میں سے کوئی رہ یا نہ رہ یہ وہ بیٹ جو ہے یہ بویا گیا ہے اور یہ اپنے منطقی انجام تک انشاءاللہ تعالی ایک تناور درخت بنے گا اور وہ تناور درخت پاکستان میں ایک چھاؤں دے گا جہاں پہ لوگ امن و امان کی زندگی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں گے اور وہ کیا ہوگا وہ چھاؤں کس کی ہوگی پوچھاؤں کانون کی بالا دستی کی ہوگی چاہے وہ عمریوب ہو چاہے وہ خنزادہ صاحب ہو چاہے وہ شاہ صاحب ہو دعوت شاہ صاحب ہو ایکس وائز ایٹ کوئی بھی ہو آپ ہو کوئی راگیر ہو کانون سب کے لیے برابر ہو یہاں پہ ابھی پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ ہو رہے کہ ایک ملک اور دو قوانین چل جائیں اس کو ہم لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا سوال لوگ اس کو پاکستان کی عوام اس کو انشور کرے گی اور بالخصوص ہم میں یہ ایک پیشنگوئی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بلوچستان جب ہماری حکومت آئے گی جس تیزی سے یہ بڑے گا اور ترقی کرے گا دنیا رہتی حیران ہوگی انشاءاللہ اشوامت سب جو پیشنگوئی کرتے ہیں دو ازار اٹھارہ میں سے ملک پیشنگوئی کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ نے حکومت کرتے رہے ہیں ان کو جو اصابس کی قرار دیتے رہیں گے ہی پچھار خیزار کرتے رہے ہیں وہ بھی جانگے اور اگر جانگے بھی بیان کی تو اس سے بھی آپ نے حکومت کی اسی طرح یہ مقافہ جمعہ میں یہ کیسی ترکلتا رہے گا آپ نے حکومت کی ہے تو آپ کو خاموش کرتے ہیں دیکھیں جی بہترین آپ کا انیلس دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ واحد پاکستان تحریک انصاف کے حکومت تھی جس نے ساڑھے سات سو عرب ایک صوبے کے لیے اور بالخصوص جنوبی بلوچستان کے لیے مختص کیا پاور پروجیکس کے والے سے نگوشیٹ کیا ہم لوگ اس کو سامنے لارہے تھے ریجیم چینج ہو گیا ریجیم چینج کی ضرورت کیا تھی یہ تو حج آصف نے ایک پروگرام میں بات کی کہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ دوزار انیس کے مارچ یا اپریل میں یہ بات کی کیونکہ آپ کے پانچ مہینے بھی تحریک انصاف کے حکومت کے نہیں آئے تو ٹانگیں کھینچنی شروع گی وہ تو بیچ میں کوویڈ آ گیا کوویڈ کے باوجود ملک چھے فیصد شرائع سے ترقی کر رہی تھی معیشت اس کے بعد پی ڈی ایم ون حکومت آئی اس نے جا کے کھائی میں ڈال دی معیشت کو اور بڑا گرک کر دیا معیشت کا آج بھی ہم لوگ معیشت جو ہے وہ کھائی میں پڑی ہوئی ہے سو لہٰذا ہماری حکومت جس وقت آئے گی اور ہم لوگ جس آگ کے دریہ سے گزر کے آئے ہیں جہاں پہ ہمارے گھر محفوظ نہیں رہے جہاں پہ ہماری خواتین پہ تشدد کیا گیا جہاں پہ کیا کچھ نہیں کیا گیا میرے قائد میرے لیڈر قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم عمران خان صاحب پہ دو سو سے زیادہ کیسز ہیں ایک سے ایک بڑھ کے ایک بوگس کیس ہے یہاں پہ جتنے میرے ساتھی بیٹھے پشمول میرے ہم ساروں پہ اف آئی آرز ہیں اور اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم محب وطن لوگ ہیں ہمیں کیوں دیوارت ساتھ لگایا گیا سو لہٰذا ہمارا مشن منطقی انجام تک ہم نے پہنچانا ہے اور وہ کیا ہے آئین اور قانون کی بالدستی انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا مولانا صاحب کو بھی صاحب ملائیں گے اس کے ساتھ اس ساتھ آخری سواج کے احتجاج کر کے اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کسی بھی صورتحال کا احتجاج کا متحمل ہو تکتا ہے آلی زیادہ دیکھیں جی دو تین چیزیں ہیں مولانا صاحب کا اتحاد کے حوالے سے آج شام کی میٹنگ میں اس کے بارے میں بات چیت ہوگی اتحادی پارٹنرز ہمارے اور بھی ہیں ہمارے دوست ہیں احباب ہیں اس پہ وہ سارے مل کے ہماری ایک آواز ہے اس اتحاد میں باقی ساتھی بھی بات چیت کریں گے نمبر ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ احتجاج کے حوالے سے ہم لوگ ملک کی سالمیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون ہو اس میں مضامت کی کیا بات ہے فلور جو میں باتیں یہاں پہ میں کر رہا ہوں جس وقت وزیراعظم کا الیکشن تھا اور اس الیکشن کے بعد جو سو کالڈ فارم سنتالیس والا وزیراعظم آ کے اس نے اپنی تقریر کی اس کے بعد جب میں نے تقریر شروع کی وہ تو وہاں پہ پھٹ گیا ان کا تو کام ہی ہے لٹنا اور پھٹنا انہوں نے تو بھاگ جانا ہے وہ ہمیں فیس نہیں کر سکتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ ملک مضبوط ہو اس پہ ہم لوگوں کا آئینی اور قانونی حق ہے چاہے ہم لوگ وہ چوراہے میں بات کریں چاہے وہ صوبائی اسیملی میں بات کریں چاہے وہ قومی اسیملی میں بات کریں چاہے وہ سینٹ آف پاکستان میں بات کریں وہ فارمز آویلے بنیں اور وہ کسی کی مہربانی نہیں ہوئی ہم پہ وہ پاکستان کی عوام نے ہماری ماں بہنوں نے ہمارے نوجوانوں بھوڑوں نے ووٹ ڈال کے ہمیں ان عوانوں پہ پہنچایا یہ تو فارم سنتالیس کی بدولت یہ بساکیوں پہ یہ لوگ آئے ہیں ورنہ کی لیڈرشپ والی پوزیشنز پہ دیکھیں مسلم لیگ نون کی وہاں پہ جو لیڈرز بیٹھے ہوئے فرنٹ بینچز پہ ایک سے ایک بڑا جو ہے وہ فارم سنتالیس والا وہاں پہ بیٹھ ہوئے خواجاسف کو دیکھیں اس کو عثمان ڈار صاحب کی ریحانہ ڈار صاحبہ نے شکست دی ہے ان کا ایک ایک شخص دیکھ لیں سب کی سب جو ہیں وہ شکست خردہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں تو حیران ہوں وہ مسلم لیگ نون کے اس لیڈرشپ پہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے جس وقت ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں آنکھیں ملا نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کے ضمیر کے اندر چور ہے ان کو پتہ ہے انہوں نے چوری کر کے وہ وہاں پہ آئے ہیں میں تو حیران ہوں ان کا ضمیر ان کو ملامت نہیں کرتا کہ وہ ادھر بیٹھے کیسے ہیں دیکھیں جی کیسز میں اس دن میں بیٹھا ہوا تھا یہ اس کیس نہیں اس سے پچھلے والے کیس میں ہیرنگ میں میں بیٹھا تھا عدت والے میں جو حکومت کا وکیل تھا رضوان عباسی وہ دوسری عدالت ساتھ والی عدالت میں بیٹھا تھا اور بیریسٹر سلمان نکرم راجہ صاحب نے جد صاحب کو کہا ہے کہ جی یہ ہمارے پاس چھے لوگوں نے وکلا نے اس کی تصویریں لیئے ہیں اور وہ دکھائی ان کو ان کو بتایا کہ جی اگلے کورٹ میں بیٹھے ہیں وہ وہاں سے بھاگ گئے ابھی جو عید سے ایک دن پہلے جو کیس لگا تھا عدت والا وہاں پہ بھی وہ وہ بندہ آہینی فرار ہو گیا حضرت ان کا جو سائفر کیس ہے وہ تو اپنی موت آپ کو سائفر کیس مار رہے ہیں اس میں کوئی ہے ہی نہیں چیز اچھا اس کے بعد آپ کا توشہ خانہ کا کیس ہے توشہ خانہ کے کیس میں تو میں نے فلور آف تا ہاؤس پہ بات کی ہے کہ میاں نواز شریف ہو گئے یا پھر عاصف علی زرداری ہو گئے انہوں نے جو گاڑیاں اور چیزیں لیئے ہیں وہ تو رولز کے بلکوانین کے بلکل مخالف لیئے ہیں اس کی وائلیشن میں لیئے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کو ایک توفہ آپ کو کوئی توفہ دیتا ہے آپ کی مرضی اس کے ساتھ کیا کریں کوئی رول کوئی قانون نہیں وائلیٹ ہوا ہوا پر اس پہ انہوں نے اندر کیا بشرف بی بی کا کیا تعلق ہے وہاں پہ توشہ خانہ کیس کے ساتھ القادر یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے اس کا ایک پیسہ بھی جو ہے وہ وزیراعظم یا ان کی اہلیہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں ٹوٹل فروڈیولنٹ کیس ہے پیسہ جو آیا ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے یہ وزیر قانون کہتا ہے ہاں جی وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے حکومت کی پاس نہیں اوہ بھئی سپریم کورٹ خدا نہ خواستہ کوئی ہندوستان کی سپریم کورٹ ہے آپ کو تکلیف کیا ہے تکلیف ان کو یہ ہے کہ ان کے پاس اور کوئی مواد ہی نہیں ہے وزیراعظم امران خان صاحب کے خلاف بات کرنے کی انشاءاللہ تعالی ہماری یہ مومنٹ کا آغاز بلوچستان کی زرخیز زمین سے ہوگا اور یہ زرخیز زمین کیسی ہے لوگ کی سوچ زرخیز ہے لوگ میں وطن ہے یہاں سے ہم لوگ کریں گے پشین میں کریں گے چمن میں کریں گے سندھ میں جائیں گے کراچی میں جائیں گے اندرولے سندھ جائیں گے پنجاب میں جائیں گے کے پی کے میں جائیں گے اسلامباد میں جائیں گے ہر جگہ جائیں گے اپنا میسیج جو ہمارا ہے وہ لوگوں کے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھیں گے آپ پانچ سیٹنگز ہو گئی یہ قومی اسیمیلی کی آپ دیکھ لیں حکومت کا کیا حال ہوا تھا انشاءاللہ اپوزیشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے تکڑی اور مضبوط اپوزیشن ہے اور وجہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے سہبان نے ہم سب نے ایک آگ کا دریہ عبور کر کے ہم لوگ سامنے آئے ہیں اور ہم لوگ ابھی فولات کی طرح مضبوط ہو گئے ہم لوگ پیچھے اٹھنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ آپ نے تو چھٹا گیر پہلی لگا دیا نہیں ہم نے تو ابھی پہلا گیر ہم نے کلچ دبایا ابھی تو پہلا گیر لگے گا اور آہستہ آہستہ گاڑی روا ہوگی انشاءاللہ نہیں ابھی آپ یہ طریقہ کار ہوگا اس سے پہلے پہلے آپ دیکھیں گے بہت چینجز آ چکی ہوں گی انشاءاللہ ایکوہ پاور ایک پاور پروجیکٹ ہے وہ آکے یہاں پہ بلوچستان میں شمسی طوانائی کا پروجیکٹ ادھر لگانا چاہ رہے تھے آج کدھر ہیں وہ وہ اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ یہاں پہ آج یہاں پہ آج پاکستان میں قانون اور آئین کی بالدستی نہیں ہے انویسٹر بھاگ رہے چھاسی فیصد آپ کا نجی شعبے کا کرزہ جو ہے وہ سکڑ گیا ہے بے روزگاری اروج پہ ہے ہم نے بات کرنی ہے اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کی ضرورت کی ہم نے بات کرنی ہے اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کی مستقبل کی ہمارا لیڈر ہمارا قائد یہی چاہتا ہے کہ صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے ہمارا قائد ہمارا لیڈر قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سب صوبے جو اکاہی ہیں وہ پھلیں پھولیں پاکستان ایک مضبوط ریاست بنے ایک سرمایہ کاری یہاں پہ آئے یہ ہم لوگ چاہتے ہیں اور کوئی لوگ یہ ابھی پی ڈی ایم کی جو پی ڈی ایم ٹو حکومت آپ اس کو کہہ دیں شباز شریف در حقیقت وزیراعظم نہیں ہے وہ اور اس کی پارٹی کے اکثر لوگ فارم سنتالیس کے بدولت اس کی بساکیوں پہ آئے ہیں آصف علی زرداری دار حقیقت صدر نہیں ہے وہ فارم سنتالیس کی بساکیوں پہ آئے ہیں ستم زریفی دیکھیں کہ خیبر پخت انخواہ میں الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ خواتین کی سیٹوں کا حلف برداری ہونی چاہیے جس وقت ہم نے حلف اٹھایا قومی اسیملی میں ہم نے وہاں پہ یہ چیز ایجٹیٹ کی کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے آپ نہیں الیکشن کرا سکتے ہیں نہ وزیراعظم کا نہ سپیکر کا نہ ڈیپیٹی سپیکر کا اور انہوں نے بلڈوز کر دیا پر کیونکہ پختون وہاں پہ تھا خیبر پختون خواہ میں کیونکہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف تھی وہاں پہ انہوں نے اس کو نہیں ہونے دیا اسی طرح سینٹ آپ کا کمپلیٹ نہیں ہے لہٰذا یہ سب چیزیں ہم نے سامنے رکھنی ہے اس کے ساتھ نقصان کیا ہوتا ہے نقصان آپ پریکٹیکلی پھر دیکھتے ہیں کہ سانے بھاول نگر جہاں پہ دو ریاستی ادارے ایک دوسرے کے ساتھ آمنہ سامنا کر کے مار پیٹ ہوتی ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے ایک وردی والے دوسرے وردی والے پیوار کر رہے ہیں دکھ ہوتا ہے انسان کو ہم نہیں چاہتے ہماری ملک میں یہ چیزیں ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ملک مضبوط ہو پھلے پھولے یہ ہمارا نسبو لین اور اسی چیز کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور میسیج ہمارا امید کا ہے ہم نے بنانا کیا ہے ریاست مدینہ ریاست مدینہ جب بنی تھی وہاں پہ چھ سو بتیس اسوی میں جب ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے کہ تین چار سال کے اندر اندر اسی ریاست مدینہ کے مسلمانوں نے دنیا کی دو سپر پاوروں کو چھ سو پینتیس اسوی میں ایک چند مہینوں کے اندر تین مہینوں کے اندر اندر شکاست کی کیوں کیونکہ انہوں نے ایک مثال قائم کی عدل اور انصاف کی اور لوگ اس کی طرف راغب ہوتے تھے ہم لوگ چاہتے ہیں پاکستان ایک امن کا گہوارہ بنے ہم لوگ چاہتے ہیں اس پہ بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہو یہاں پہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی نوجوانان ان کو حقوق ملے ان کو وہی حقوق ملے جو پنجاب میں ہے سن میں خیبر پختون خواہ میں ہے ازاد کشمیر میں ہے یا گلگت پلتستان میں وہ لوگ سامنے آئے آکے اپنا صحیح حصہ جو ہے صحیح حصہ ڈالیں ملک کی ترقی کے لیے یہ ہمارا نصف پلین ہے بہت شکریہ اور ورہی کے لیے یہ ہے کہ اس طرح کے اتحاڑے کے لیے ہمیشہ بن کے رہتے ہیں مرکز میں اور مرکزی جماعتی میں بلوچستان کی جماعتیں ہیں وہ آئین اور کاموں کی بالا دستی کا نعہا لگانے کے پاڈاش میں چکی میں پسج جاتے ہیں اور محبت کر کے اپنا راستہ کر دیا جاتا ہے اور بلوچستان کی جماعتیں ہیں وہ آئین اور قانون کی بالدستی کا نعرہ لگانے کے پاداش میں چکی میں پس جاتے ہیں اور ابھی بھی جو یہاں کی جماعتیں ہیں ان کا یہی تاثر ہے یہ جو نیا اتیاد بنا ہے کیا یہ مندقی انجاب تک پہنچے گا اگر اس میں اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے کہ اپنا راستہ رکال کے کوئی ایک نکل جائے تو اس کے لیے سزا جزا کا کیا کوئی آپ لوگوں نے پہمانا بہت بہت اچھ سوال بہترین سوال ہے دیکھیں سزا جزا جو ہے جو لوگ سوچتے تھے کہ جی عوام کو ہم لوگ پسا کے ہم لوگ پولیں ایجنٹس پی ٹی آئی کے نہیں چھوڑیں گے لوگوں نے خود نشان تک ہمارا نہیں تھا سمبل ہمارا نہیں تھا لوگوں نے اپنے ہاتھوں پہ سمبل جو ہے انتخابی نشان ڈراؤ کر کے جا کے انہوں نے ووٹ ڈالی لوگوں آج میں جب آ رہا تھا ائرپورٹ پہ میں ادھر کھڑا تھا ہماری فلائی ڈیلے تھی کئی لوگ مجھ سے ملے انہیں اپریشیٹ کیا پروفیشنلز انہیں نے کہا جی ہم لوگوں کا سیاد سید سے کوئی لینہ دینا نہیں ہمیں ایک شخص نے سوچ دیئے ایک ویژن دیئے اس کا نام ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار عمران خان اس شخص نے وزیراعظم عمران خان نے جو سوچ لوگوں کے ذہنوں میں دلوں میں بیدار کی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس مومنٹ کو ہم میں سے کوئی رہ یا نہ رہ یہ وہ بید جو ہے یہ بویا گیا ہے اور یہ اپنے منطق کی انجام تک انشاءاللہ تعالی ایک تناور درخت بنے گا اور وہ تناور درخت پاکستان میں ایک چھاؤں دے گا جہاں پہ لوگ امن و امان کی زندگی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں گے اور وہ کیا ہوگا وہ چھاؤں کس کی ہوگی وہ چھاؤں قانون کی بالا دستی کی ہوگی چاہے وہ عمریوب ہو چاہے وہ خنزادہ صاحب ہو چاہے وہ شاہ صاحب ہو دعوت شاہ صاحب ہو ایکس وائز ایٹ کوئی بھی ہو آپ ہو کوئی راگیر ہو قانون سب کے لیے برابر ہو یہاں پہ ابھی پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ ہو رہے کہ ایک ملک اور دو قوانین چل جائیں اس کو ہم لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا سوال لوگ اس کو پاکستان کی عوام اس کو انشور کرے گی اور بالخصوص ہم میں یہ ایک پیشنگوئی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بلوچستان جب ہماری یہ حکومت آئے گی جس تیزی سے یہ بڑے گا اور ترقی کرے گا دنیا رہتی ہے حیران ہوگی انشاءاللہ جو ہماریک جو پرشنان پر صاحب ہوتی ہیں دو ازار اٹھارہ مل سے ملک اور اگر جمعیتے بھی کرتی کی صرف ملک اور ملک اور جو اس سے بھی آپ نے حکومت کرتے رہے ان کو جو اتابس کی قرار دیتے رہے گی کچھر خیزار کرتے رہے وہ بھی کجام بھی اگر اگر جو بیان کی اس سے بڑے گا تو اس سے ہم آپ نے حکومت کی اسی ذرا یہ انشاءاللہ تعالی بھی یہ کیسی ترکتا رہے گا آپ نے حکومت دیکھیں جی بہترین آپ کا انیلس دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ واحد پاکستان تحریک انساعت کے حکومت تھی جس نے ساڑھے سات سو عرب ایک صوبے کے لیے اور بالخصوص جنوبی بلوجستان کے لیے مختص کیا پاور پروجیکٹس کے والے سے نگوشیٹ کیا ہم لوگ اس کو سامنے لا رہے تھے ریجیم چینج ہو گیا ریجیم چینج کی ضرورت کیا تھی یہ تو حج عاصف نے ایک پروگرام میں بات کی کہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ دوزار انیس کے مارچ یا اپریل میں یہ بات کی کیونکہ آپ کے پانچ مہینے بھی تحریک انصاف کے حکومت کے نہیں آئے تو ٹانگیں کھینچ نہیں شروع ہوگی وہ تو بیچ میں کوویٹ آ گیا کوویٹ کے باوجود ملک چھے فیصد شرع سے ترقی کر رہی تھی مہیشت اس کے بعد پی ڈی ایم ون حکومت آئی اس نے جا کے کھائی میں ڈال دی مہیشت کو اور بڑا گرک کر دیا مہیشت کا آج بھی ہم لوگ مہیشت جو ہے وہ کھائی میں پڑی ہوئی ہے سو لہٰذا ہماری حکومت جس وقت آئے گی اور ہم لوگ جس آگ کے دریا سے گزر کے آئے ہیں جہاں پہ ہمارے گھر محفوظ نہیں رہے جہاں پہ ہماری خواتین پہ تشدد کیا گیا جہاں پہ کیا کچھ نہیں کیا گیا میرے قائد میرے لیڈر قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم عمران خان صاحب پہ دو سو سے زیادہ کیسز ہیں ایک سے ایک بڑھ کے ایک بوگس کیس ہے یہاں پہ جتنے میرے ساتھی بیٹھے پشمول میرے ہم ساروں پر اف آئی آرز ہیں اور اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم محب وطن لوگ ہیں ہمیں کیوں دیوارت ساتھ لگایا گیا سو لہٰذا ہمارا مشن منطقی انجام تک ہم نے پہنچانا ہے اور وہ کیا ہے آئین اور قانون کی بالہ دستی انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا محب وطن لوگ ہیں مجلسی انجام تک مہنچانا ہے کیا دیکھنے بروب کے ذریعے ہی مجلسی انجام تک مہنچانگے یا کوئی ماضی کی طرح بڑی احتجاجی تحریب چلائی جائیے گا نمبر ایک نمبر دو مولانا بادرامان کے لیے یہی موقف ہے جو موقف آپ کا ہے کہ پاندین تالی دان کی نتائج نہیں مانگے مولانا صاحب کو بھی صاحب ملائیں گے اس کے ساتھ بھی ساتھ آخری سوا کے احتجاج کرتے اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں کہ ملک جی دو تین چیزیں ہیں مولانا صاحب کا اتحاد کے حوالے سے آج شام کی میٹنگ میں اس کے بارے میں بات چیت ہوگی اتحادی پارٹنرز ہمارے اور بھی ہیں ہمارے دوست ہیں احباب ہیں اس میں وہ سارے ملکے ہماری ایک آواز ہے اس اتحاد میں باقی ساتھی بھی بات چیت کریں گے نمبر ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ اتجاج کے حوالے سے ہم لوگ ملک کی سالمیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون ہو اس میں مضامت کی کیا بات ہے جو میں باتیں یہاں پہ میں کر رہا ہوں جس وقت وزیراعظم کا الیکشن تھا اور اس الیکشن کے بعد جو سو کالڈ فارم سنتالیس والا وزیراعظم آ کے اس نے اپنی تقریر کی اس کے بعد جب میں نے تقریر شروع کی وہ تو وہاں پہ پھٹ گیا ان کا تو کام ہی ہے لٹنا اور پھٹنا انہوں نے تو بھاگ جانا ہے وہ ہمیں فیس نہیں کر سکتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ ملک مضبوط ہو اس پہ ہم لوگوں کا آئینی اور قانونی حق ہے چاہے ہم لوگ وہ چوراہے میں بات کریں چاہے وہ صوبائی اسیملی میں بات کریں چاہے وہ قومی اسیملی میں بات کریں چاہے وہ سینٹ آف پاکستان میں بات کریں وہ فارمز اویلے بنیں اور وہ کسی کی مہربانی نہیں ہوئی ہم پہ وہ پاکستان کی عوام نے ہماری ماں بہنوں نے ہمارے نوجوانوں بڑوں نے ووٹ ڈال کے ہمیں ان ایوانوں پہ پہنچایا یہ تو فارمز سینٹ آلیس کی بدولت یہ بساکیوں پہ یہ لوگ آئے ہیں پرنہ کی لیڈرشپ والی پوزیشنز پہ دیکھیں مسلم لیگ نون کے وہاں پہ جو لیڈرز بیٹھے ہوئے فرنٹ بینچز پہ ایک سے ایک بڑا جو ہے وہ فارم سینٹ آلیس والا وہاں پہ بیٹھ ہوئے فجاسف کو دیکھیں اس کو عثمان ڈار صاحب کی ریحانہ ڈار صاحبہ نے شکست دی ہے ان کا ایک ایک شخص دیکھ لیں سب کی سب جو ہیں وہ شکست خردہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کو میں تو حیران ہوں وہ مسلم جی نون کے اس لیڈرشپ پہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے جس وقت ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں آنکھیں ملا نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کے ضمیر کے اندر چور ہے ان کو پتہ انہوں نے چوری کر کے وہ وہاں پہ آئے ہیں میں تو حیران ہوں ان کا ضمیر ان کو ملامت ملامت نہیں کرتا کہ وہ ادھر بیٹھے کیسے ہیں سر کہا جا رہا ہے کہ چیزمین اپرین میں بیٹھا ہو گی اس کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہے یعنی اگر بیان ہو جائیں گے کوئی کیسز سمجھ رہے ہیں یا کوئی لگ ہو جائے دیکھیں جی کیسز میں اس دن میں بیٹھا ہوا تھا یہ اس کیس نہیں اس سے پچھلے والے کیس میں ہیرنگ میں میں بیٹھا تھا عدت والے میں جو حکومت کا وکیل تھا رضوان عباسی وہ دوسری عدالت ساتھ والی عدالت میں بیٹھا تھا اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے جد صاحب کو کہا ہے کہ جی یہ ہمارے پاس چھے لوگوں نے وقلا نے اس کی تصویریں لیے ہیں اور وہ دکھائی ان کو بتایا کہ جی اگلے کورٹ میں بیٹھیں وہ وہاں سے بھاگ گئے ابھی جو عید سے ایک دن پہلے جو کیس لگا تھا عدت والا وہاں پہ بھی وہ وہ بندہ آہینی فرار ہو گیا حضرت ان کا جو سائیفر کیس ہے وہ تو اپنی موت آپ وہ سائیفر کیس مار رہے ہیں اس میں کوئی ہے ہی نہیں چیز اچھا اس کے بعد آپ کا توشخانہ کا کیس ہے توشخانہ کے کیس میں تو میں نے فلور افتہ ہاؤس پہ بات کی ہے کہ میاں نواز شریف ہو گئے یا پھر عاصف علی زرداری ہو گئے انہوں نے جو گاڑیاں اور چیزیں لیں ہیں وہ تو رولز کے بالکوانین کے بالکل مخالف لی ہیں اس کے اس کی وائلیشن میں لی ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کو ایک تو آپ کو کوئی توفہ دیتا ہے آپ کی مرضی اس کے ساتھ کیا کریں کوئی رول کوئی قانون نہیں وائلیٹ ہوا ہوا پر اس پہ انہوں نے اندر کیا بشرب بی بی کا کیا تعلق ہے وہاں پہ توشخانہ کیس کے ساتھ القادر یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے اس کا ایک پیسہ بھی جو ہے وہ وزیراعظم یا ان کی اہلیہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں ٹوٹل فروڈیولنٹ کیس ہے پیسہ جو آیا ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے یہ وزیر قانون کہتا ہے ہاں جی وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے حکومت کی پاس نہیں اوہ بھئی سپریم کورٹ خدا نہ خواستہ کوئی ہندوستان کی سپریم کورٹ ہے آپ کوئی تکلیف کیا ہے تکلیف ان کو یہ ہے کہ ان کے پاس اور کوئی مواد ہی نہیں ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف بات کرنے کی انشاءاللہ ہماری یہ مومنٹ کا آغاز بلوچستان کی زرخیز زمین سے ہوگا اور یہ زرخیز زمین کیسی ہے لوگ کی سوچ زرخیز ہے لوگوں میں وطن ہے یہاں سے ہم لوگ کریں گے پشین میں کریں گے چمن میں کریں گے سندھ میں جائیں گے کراچی میں جائیں گے اندرول سندھ جائیں گے پنجاب میں جائیں گے کے پی کے میں جائیں گے اسلام آباد میں جائیں گے ہر جگہ جائیں گے اپنا میسیج جو مارا ہے وہ لوگوں کے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھیں گے آپ پانچ سیٹنگز ہو گئی یہ قومی اسملی کی آپ دیکھ لیں حکومت کا کیا حال ہوا ہوا تھا انشاءاللہ اپوزیشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے تکڑی اور مضبوط اپوزیشن ہے اور وجہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے سہبان نے ہم سب نے ایک آگ کا دریہ عبور کر کے ہم لوگ سامنے آئے ہیں اور ہم لوگ ابھی فولات کی طرح مضبوط ہو گئے ہیں ہم لوگ پیچھے اٹنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ آپ نے تو چھٹا گیر پہلی لگا دیا نہیں ہم نے تو ابھی پہلا گیر ہم نے کلچ دبائے ابھی تو پہلا گیر لگے گا اور آہستہ آہستہ گاڑی رواں ہوگی انشاءاللہ نہیں ابھی آپ یہ طریقے کار ہوگا اس سے پہلے پہلے آپ دیکھیں گے بہت چینجز آ چکی ہوں گی انشاءاللہ ایکوہ پاور ایک پاور پروجیکٹ ہے وہ آکے یہاں پہ بلوچستان میں شمسی توانائی کا پروجیکٹ ادھر لگانا چاہ رہے تھے آج کدھر ہیں وہ وہ اس لئے نہیں آرہے کیونکہ یہاں پہ آج یہاں پہ آج پاکستان میں قانون اور آئین کی بالدستی نہیں ہے انویسٹر بھاگ رہے چھاسی فیصد آپ کا نجی شعبے کا کرزہ جو ہے وہ سکڑ گیا ہے بے روزگاری اروج پہ ہے ہم نے بات کرنی ہے اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کی ضرورت کی ہم نے بات کرنی ہے اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کی مستقبل کی ہمارا لیڈر ہمارا قائد یہی چاہتا ہے کہ صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے ہمارا قائد ہمارا لیڈر قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سب صوبے جو اکاہی ہیں وہ پھلیں پھولیں پاکستان ایک مضبوط ریاست بنے ایک سرمایہ کاری یہاں پہ آئے یہ ہم لوگ چاہتے ہیں اور کوئی لوگ یہ ابھی پی ڈی ایم کی جو پی ڈی ایم ٹو حکومت آپ اس کو کہہ دیں شباز شریف در حقیقت وزیراعظم نہیں ہے وہ اور اس کی پارٹی کے اکثر لوگ فارم سنٹالیس کے بدولت اس کی بساکیوں پہ آئیں آصف علی زرداری در حقیقت صدر نہیں ہے وہ فارم سنٹالیس کی بساکیوں پہ آئیں ستم زریفی دیکھیں کہ خیبر پخت انخواہ میں الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ خواتین کی سیٹوں کا حلف برداری ہونی چاہیے جس وقت ہم نے حلف اٹھایا قومی اسیملی میں ہم نے وہاں پہ یہ چیز ایجٹیٹ کی کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے آپ نہیں الیکشن کرا سکتے ہیں نہ وزیراعظم کا نہ سپیکر کا نہ ڈیپیٹی سپیکر کا اور انہوں نے بلڈوز کر دیا پر کیونکہ پختون وہاں پہ تھا خیبر پختون خواہ میں کیونکہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف تھی وہاں پہ انہوں نے اس کو نہیں ہونے دیا اسی طرح سینٹ آپ کا کمپلیٹ نہیں ہے لہٰذا یہ سب چیزیں ہم نے سامنے رکھنی ہے اس کے ساتھ نقصان کیا ہوتا ہے نقصان آپ پریکٹیکلی پھر دیکھتے ہیں کہ سانے بھاول نگر جہاں پہ دو ریاستی ادارے ایک دوسرے کے ساتھ آمنہ سامنا کر کے مار پیٹھ ہوتی ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے ایک وردی والے دوسرے وردی والے پیوار کر رہے ہیں دکھ ہوتا ہے انسان کو ہم نہیں چاہتے ہماری ملک میں یہ چیزیں ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ملک مضبوط ہو پھلے پھولے یہ ہمارا نسبو لین اور اسی چیز کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور میسیج ہمارا امید کا ہے ہم نے بنانا کیا ہے ریاست مدینہ ریاست مدینہ جب بنی تھی وہاں پہ چھ سو بتیس اسوی میں جب ہمارے نبی کری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے کہ تین چار سال کے اندر اندر اسی ریاست مدینہ کے مسلمانوں نے دنیا کی دو سپر پاوروں کو چھ سو پینتیس اسوی میں ایک چند مہینوں کے اندر تین مہینوں کے اندر اندر شکست کی کیوں کیونکہ انہوں نے ایک مثال قائم کی عدل اور انصاف کی اور لوگ اس کی طرف راغب ہوتے تھے ہم لوگ چاہتے ہیں پاکستان ایک امن کا گہوارہ بنے ہم لوگ چاہتے ہیں اس پہ بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہو یہاں پہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے نوجوانان ان کو حقوق ملیں ان کو وہی حقوق ملیں جو پنجاب میں ہیں سن میں خیبر پختون خواہ میں ہیں ازاد کشمیر میں ہیں یا گلگت بلوچستان میں وہ لوگ سامنے آئیں آکے اپنا صحیح حصہ جو ہے صحیح حصہ ڈالیں ملک کی ترقی کے لیے یہ ہمارا نصف پولین ہے بہت شکریہ اور ملک کی ترقی کے لیے یہ ہے کہ اس طرح کے اتحاد اس طرح کے علائنسز ہمیشہ بنتے رہتے ہیں مرکز میں اور مرکزی جماعتی میں بہتر کے ہیں کہ پہلے پیپل پارٹی کرتی رہی ہے آلیا جو پیٹیم کے نام پہ بنی وہ مرکزی جماعت میں لیت کیا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر مکمکہ کر کے اپنا راستہ کلیر کر دیا جاتا ہے بلوچستان کی جو جماعت میں ہیں وہ آئین اور قانون کی بالدستی کا نعرہ لگانے کے پاداش میں چکی میں پھر جاتا ہے اور ابھی بھی جو یہاں کی جماعتیں ہیں ان کا یہی تاثر ہے یہ جو نیا اتیاد بنا ہے کیا یہ مندقی انجاب تک پہنچے گا اگر اس میں اسی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ اپنا راستہ نکال کے کوئی ایک نکل جائے تو اس کے لیے سزا جزا کا کیا کوئی آپ لوگوں نے پہمانت بہت بہت اچھا سوال بہترین سوال ہے دیکھیں سزا جزا جو ہے جو لوگ سوچتے تھے کہ جی عوام کو ہم لوگ پسا کے ہم لوگ پولیں ایجنٹس پی ٹی آئی کے نہیں چھوڑیں گے لوگوں نے خود نشان تک ہمارا نہیں تھا سمبل ہمارا نہیں تھا لوگوں نے اپنے ہاتھوں پہ سمبل جو ہے انتخابی نشان ڈرو کر کے جا کے انہوں نے ووٹ ڈالی لوگوں آج میں جب آ رہا تھا ائرپورٹ پہ میں ادھر کھڑا تھا ہماری فلائٹ ڈیلے تھی کئی لوگ مجھ سے ملے انہوں نے اپریشیئٹ کیا پروفیشنلز انہوں نے کہا جی ہم لوگوں کا سہت سے کوئی لینہ دینا نہیں ہمیں ایک شخص نے سوچ دیئے ایک ویژن دیئے اس کا نام ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار عمران خان اس شخص نے وزیراعظم عمران خان نے جو سوچ لوگوں کے ذہنوں میں دلوں میں بیدار کی ہے وہ انشاءاللہ اس مومنٹ کو ہم میں سے کوئی رہ یا نہ رہے یہ وہ بید جو ہے یہ بویا گیا ہے اور یہ اپنے منطق کی انجام تک انشاءاللہ ایک تناور درخت بنے گا اور وہ تناور درخت پاکستان میں ایک چھاؤں دے گا جہاں پہ لوگ امن و امان کی زندگی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں گے اور وہ کیا ہوگا وہ چھاؤں کس کی ہوگی پوچھاؤں قانون کی بالا دستی کی ہوگی چاہے وہ عمریوب ہو چاہے وہ خنزادہ صاحب ہو چاہے وہ شاہ صاحب ہو دعوت شاہ صاحب ہو ایکس بائی زیٹ کوئی بھی ہو آپ ہو کوئی راگیر ہو قانون سب کے لیے برابر ہو یہاں پہ ابھی پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ ہو رہے کہ ایک ملک اور دو قوانین چل جائیں اس کو ہم لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا سوال لوگ اس کو پاکستان کی عوام اس کو انشور کری گی اور بالخصوص ہم میں یہ ایک پیشنگوئی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بلوچستان جب ہماری حکومت آئے گی جس تیزی سے یہ بڑے گا اور ترقی کرے گا دنیا رہتی ہے حیران ہوگی انشاءاللہ اشوامت سب جو پریشنان پر ساتھ ہوتی ہے دو ازار اٹھارہ میں سے ملک پریشنان پر دیگر جمعیتیں بھی کرتی کی صرف دنیا رہتی ہے تو اس سے بھی آپ نے حکومت کرتے رہے ان کو جو احسابس کی قرار دیتے رہے یہ ہی کچھار کھزار کرتے رہے وہ بھی کزام بھی اگر آپ نے بیان کی تو اس سے ہم آپ نے حکومت کی اسی طرح یہ مقافہ جمع میں یہ کیسی طرح چلتا رہے گا دیکھیں جی بہترین آپ کا انیلس دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ واحد پاکستان تحریک انساءات کی حکومت تھی جس نے ساڑھے سات سو عرب ایک صوبے کے لیے اور بالخصوص جنوبی بلوجستان کے لیے مختص کیا پاور پروجیکس کے والے سے نگوشیٹ کیا ہم لوگ اس کو سامنے لا رہے تھے ریجیم چینج ہو گیا ریجیم چینج کی ضرورت کیا تھی یہ تو حج آصف نے ایک پروگرام میں بات کی کہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ دوزار انیس کے مارچ یا اپریل میں یہ بات کی کیونکہ آپ کے پانچ مہینے بھی تحریک انصاف کے حکومت کے نہیں آئے تو تانگیں کھینچنی شروع گی وہ تو بیچ میں کوویڈ آ گیا کوویڈ کے باوجود ملک چھ فیصد شرع سے ترقی کر رہی تھی مہیشت اس کے بعد پی ڈی ایم ون حکومت آئی اس نے جا کے کھائی میں ڈال دی مہیشت کو اور بڑا گھرک کر دیا مہیشت کا آج بھی ہم لوگ مہیشت جو ہے وہ کھائی میں پڑی ہوئی ہے سو لہٰذا ہماری حکومت جس وقت آئے گی اور ہم لوگ جس آگ کے دریہ سے گزر کے آئے ہیں جہاں پہ ہمارے گھر محفوظ نہیں رہے جہاں پہ ہماری خواتین پہ تشدد کیا گیا جہاں پہ کیا کچھ نہیں کیا گیا میرے قائد میرے لیڈر قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم عمران خان صاحب پہ دو سو سے زیادہ کیسز ہیں ایک سے ایک بڑھ کے ایک بوگس کیس ہے یہاں پہ جتنے میرے ساتھی بیٹھے شمول میرے ہم ساروں پہ ایف آئی آرز ہیں اور اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم محب وطن لوگ ہیں ہمیں کیوں دیوار ساتھ لگایا گیا سو لہٰذا ہمارا مشن منطقی انجام تک ہم نے پہنچانا ہے اور وہ کیا ہے آئین اور قانون کی بالدستی انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا نمبر ایک نمبر دو مولانا بزرعامان کے لیے یہی موقف ہے جو موقف آپ کا ہے کہ مولانا صاحب کو بھی صاحب ملائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آخری سواد کے احتجاج کرتے اس وقت آپ سمجھتے ہو کہ ملک کی